اسلام علیکم جانداروں کی رہائشگاہ کے فرش پہ چونے کی تیہ بکھیرنے کے بہت سے فائد ہیں جن کا ذکر کرنے سے پہلے ارز کرتا چلو کہ چونہ بکھیرنے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ کا رختیار کر سکتے ہیں مقصد پورا ہونا چاہیے لیکن کوشش کیجئے گا کہ جب چونہ استعمال میں لائے جائے اس میں ہلکی پھل کی گرمائش حرارت باقی ہونی چاہیے یعنی ساری رات کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دینے سے بہتر یہی ہے کہ ان بجے چونے کو بجانے کے بعد جیسے ہی حرارت نکلنا بند ہو تو فورم استعمال کر لیں کیونکہ گرم چونہ زیادہ بہتر اور موسط طریقے سے جراسیم کشی کرتا ہے چونے کی تیہ آدھا انچ یا ایک انچ کا چوتھا حصہ رکھیں یا پھر اگر جانداروں نے اس رہائشگاہ پہ دو سال یا اس سے زیادہ مدد کے لیے رہنا ہے تو ایک انچ موٹی تیہ بچھائیں اس مقصد کے لیے ڈرام بالٹیو وغیرہ میں چونہ اور پانی کا امیزہ تیار کر کے پریشر موٹر سپری پامپ یا دیگر شیعہ کا استعمال کر کے بھی چونہ بچھائے جا سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں احتتام پہ باقی بچے ہوئے چھوٹے موٹے چونے کے پتھر اٹھا کر بہے نکال لیں جتری موٹی تیہ بکھیریں گے اسی حساب سے خوشک ہونے کے بعد جو بھی بستر بچھانا چاہیں اسے اوپر بکھیر کر برڈز ڈالیں جس فرش پہ چونے کی تیہ موجود ہو اس کے اوپر بستر رکھا جائے وہاں پہ رہنے والے برڈز میں کوکسیڈیوسیس یعنی خونی پیچس اور انٹرائیٹس یعنی کہ آنتو کی سوزش کے مسائل بہت کم آتے ہیں ایسے مسکن میں سے پدبو سمل کے مسائل بھی کام ہوں گے اور گرم چونہ کی وجہ سے بہت سے موزر جرسونوں کا حاتم آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ چونے کی ہیٹ، تپش، بیکٹیریے کی نشانوما کو روکنے میں معاملت فرام کرتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مرگی خانوں پہ برڈز کے لیے جنویں، لکھیں، پیسو، سوسری، دیگر کیڑیاں، انسیکٹس، پیراسائٹس، تفیلیوں وغیرہ مسلسل پریشانی کا باعث ہوتے ہیں لیکن ایسی جگہ کہ جہاں فرش پہ آپ نے چونہ بکھی رہا ہو یہ ان تمام حشرات انسیکٹس کے لیے ایک ایسا مسکن بن جاتا ہے کہ جس میں اس طرح کے کیڑے مکڑوں کی مزید نشانوما نہیں ہوتی جتنی زیادہ ہاؤس کے اندر درادے موجود ہوتی ہیں، اتنے انسیکٹس وہاں پہ زیادہ پھلتے پھولتے ہیں اس چونے کا استعمال کرنا، ان درادوں کو اس کھردری جگہ کو کور کرنا، ڈھانپنا بھی حشرات کے پھلنے پھولنے کو روکنے کے مطرح دفع ہے چونے میں انٹی مایکروبیل پراپرٹیز ہوتی ہیں یعنی جرسوموں کے حلاف بہترین طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو ایسے حالات میں آپ کو دیگر جراسیم کچھ عدویات خریدنا نہیں پڑتی موسم سرما کے علاوہ گرمیوں میں بھی چونے کی تیہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برڈز کے لیے تھنڈک کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے نیچے کی جنب کسی حد تک نمی کو اپنے اندر جذب کر لینا وہ والی نمی کہ جب برڈز بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھوں میں جو پانی کا پورشن حصہ ہوتا ہے اس کو اپنے اندر کچھ دیر کے لیے سمو لینا یہ برڈز کے پنجوں سے ان کی سینے کی ہڈی کے ذریعے سے تھنڈک پنچا کر ان کے جسمانی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو برڈز کی سکریچ کرنے کی یا کھرچنے کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے پنجے چونچ وغیرہ نیچے سوائل پہ مٹی پہ بستر پہ مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اگر نیچے کی جنب صرف فرش ہو اس کے اوپر آپ نے جو بھی بستر بچھایا ہوا ہے اس کی مقدار بھی کام ہو تو ایسی صورتحال میں ہمارے برڈز کے پنجے اور چونچ دونوں کے زخمی ہونے کے یا پھر ان کے مرنے ٹوٹنے یا سو جانے کے امکانت بڑھنے لگتے ہیں اگر آپ نے نیچے کی جنب چونے کی تیہ بھی کھیری ہوگی تو وہاں پہ سکریچنگ کرنے کے باوجود برڈز کو نہ صرف کیلشیم فرام ہو رہی ہوتی ہے بلکہ گھانچے کے مختلف حصے بھی متاثر نہیں ہوتے بہت سے حضرات کے فارمز پہ بیٹھوں کی وجہ سے بدبوکانہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے اس مسئلے کو ختم کرنے کا یہ ایک بہترین حال ہے کہ آپ نیچے کی جنب چونے کی تیہ بھی کھیریں اس کے علاوہ ایک بڑی پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ بستر بار بار خراب ہونے لگتا ہے اور محصر عرصے کے بعد اسے تبدیل کرنا معاشی لحال سے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو کیوں نہ ہم چونے کا استعمال کریں تاکہ بستر دیر پا رہے ایسے فرش کی ٹوٹ پھوٹ بھی بہت کام ہوتی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد اسے رپیر کروانا پڑتا ہے جس کے اوپر اپنے چونے کی تیہ بھی کھیری ہوتی ہے اگر آپ چونے کی لیر کی موٹائی ایک انچ تک رکھتے ہیں تو اس کو بچھانے کے بعد کم از کم سات دن سات سے دس دن آپ نے انتظار کرنا ہے وہ بھی اس صورت میں اگر باہر اچھی طرح سے دھوپ نکلتی ہے اگر باہر بادل ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس موٹائی کو اس لیر کو خوشک ہونے میں دس دنوں سے یہ دو ہفتوں سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے آپ نے بقاعدہ طریقے سے اس کا انتظار کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس چونے کو ڈرائی کیے بغیر ہی وہاں پہ بر ڈال لیتے ہیں اوپر بستر رکھ کے تو اس کے اندر نمی جذب ہونے کی وجہ سے بقاعدہ طریقے سے ڈرائی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے فلاک کے اندر کوکسیڈیوسس، انٹرائٹس اور دیگر مسائل آتے جائیں گے کیونکہ بہت سے جرسوں میں نمی کو اپنی نشڑما کے لیے استعمال کرواتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم چونہ بچھا کے اس سے فائدہ حاصل کریں ہم الٹے نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ آدھا انچ یا اس سے کم تیہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں این ممکن ہے کہ دو چار یا پانچ دنوں کے اندر ہی یہ ڈرائی ہو جائے اب آپ اس کے اوپر بستر بچھائیں بستر آپ نے جب بھی اس کے اوپر بچھانا ہے اس کی بھی کم از کم آدھا انچ آدھا سے ایک انچ تیہ رکھئے گا کیونکہ نیچے فرش اس کے اوپر کی جنب چوننا اور چونے کے اوپر کوئی بھی ایسا کمفرٹیبل بستر یہ آپ کے برڈز کے لیے وہ والی بیڈنگ وہ والا محول فرام کرے گا کہ جس میں ان کی بروڈنگ کا دورانیا انتہائی پرسکون گزرتا ہے اور پہلے ہفتے سے لے کے دس دن دس دنوں سے لے کے چودہ یا پدرہ دنوں کے درمیان اگر آپ برڈز کو ایسا محول دے دیتے ہیں کہ جس میں نمی بھی نہ ہونے کے برابر ہو جرسومے بھی نہ ہوں تو برڈز کی اموات بہت کم ہوتی ہیں بہت سے بیکٹیریہ ایسے ہیں کہ جنہیں ٹمپریچر کی درجہ حرارت کی ایک خاص رینچ چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ملٹیبلیکیشن گروتھ نشن مار رکنا شروع ہو جاتی ہے اسی لیے آپ کو رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ چونے کو اس سٹیج پہ اس مرحلے پہ استعمال کروائیں کہ جب اس میں کچھ تپش باقی ہو ایک زبردست ترکیب یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ چونے میں کپر سلفیٹ یعنی نیلا تھوٹا مکس کر لیں اس سے چونے کی جرسوموں کو مارنے کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں جو خصوصیات ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہونے لگتا ہے نیچے موجود بستر فرش کی چونے کا استعمال کر کے بہترین جراسیم کشی کے بعد آپ نے وہاں پہ جو بھی وارٹرنگ سسٹم لگایا ہوا ہے اس کے اندر سے کوئی ایسا ڈیس انفیکٹنٹ کزاریں جیسا کہ یہاں پہ بلیچ کا اور ایچ ٹو او ٹو کا امیزہ استعمال کیا گیا ہے آپ دونوں کو الگ الگ بھی استعمال کروا سکتے ہیں جتنی بھی وارٹر لائنز ہیں اور جو وارٹر ٹینکس ہیں ان میں کسی جراسیم کش دوا کو کم از کم چھ گھنٹو کے لیے یا ساری رات کے لیے یا پھر اگر وہ پائدار ہے مضبوط ہے تو دو دنوں تک کے لیے کھڑا رہنے دیں اس کے بعد وہ جراسیم کش دوا اس کے ساتھ پانی دونوں باہر نکال کے سادہ پانی کے ساتھ اس سارے میٹیریل کو سارے سازو سمان کو فلش کریں تاکہ اندر کوئی بائیو فلم کسی قسم کی فپوندی یا فنگس وغیرہ باقی نہ رہے اب ایک طرف سے آپ رہاشگا کو ایسا بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر ایکولائی اور دیگر جرسوں میں موجود نہ ہوں اور دوسری طرف سے آپ نے برڈز کو پہلی مرتبہ جو پانی سپلائی کرنا ہے اس کے لیے جو بھی سسٹم استعمال کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں رہنی دی کہ جو برڈ کے جسم کے اندر جا کے ان کے پھیپڑوں کو ان کے گردوں کو اور نظام تنفس کے باقی حصوں کو متاثر کر سکے لہٰذا آپ کے پاس بھی رہاشگا چھوٹی ہے یا بڑی آپ کو برڈز منگوانے سے پہلے کم از کم اس طرح کی تیاری لازمی طور پر کروانی چاہیے کہ آپ کی جانب سے ان کی صحت کو خطرات لاحق نہ ہوں فرش پہ چونہ استعمال کرنے کے علاوہ آپ اس کو چھت پہ بھی بکھیر سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں چھتوں کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایک زبردست قسم کا میٹیریل ہوتا ہے اسی چونے سے آپ اپنے برڈز کے لیے کیلشم بھی نکال سکتے ہیں وہ ایسے کہ ادا کلو یا ایک کلو چونہ آپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں اس کے اوپر کو کپڑا بگرہ رکھیں ساری رات اسے ایک جگہ پہ پڑا رہنے دیں اگلے دن آپ نے اسے ہلائے بغیر اوپر جو بھی پانی موجود ہے وہ الادہ کسی برطن میں بوتل میں ڈال کے اپنے پاس محفوظ کر لیں اور بوقت ضرورت اپنے پرندوں کے لیے کیلشم کے سورس کے طور پہ استعمال کرنا ہے جہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں برڈز تک پہنچتے ہیں وہاں پہ باہر کی جنب چونہ بھی کھیر دیں جب آپ اس کے اوپر سے گزریں گے تو آپ اپنے سلیپرز کو ڈسنفیکٹ کروالیں گے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ